وہ جو قیمتی پتھر ہیں میرے بہن بھائی ویورز پوچھتے ہیں ہم کون سا پتھر پہنے ہیں ہمارے بھی کون سا پتھر اچھا ہے زوڈی ایک سائنس کے لیے کون کون سے برجوں کے لیے کون کون سے پتھر جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 السلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا ایسٹرولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرولوجر یوٹیوب اور فیس بک سے آپ سے مخاطب ہوں دعاوں کے ساتھ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے دین اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے جو مشکلات ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے پنچتن پاک کے صدقے ان کو دور فرمائے اور ہر طرح کی جو وبا بلا آفت ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے ہمیں آمین میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو میں فردن فردن کیٹر کر سکو مگر انسان ہوں لیفٹ رائٹ بھی چیز ہو جاتی ہے اس کے لیے میں بڑا دل سے مادرت چاہتا ہوں آپ کے لیے اگر کسی کا کوئی کال میں سو جاتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے مگر یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے لوگ جانتے بھی ہیں کہ میں ریپلائے کرتا ہوں اور جن لوگوں کو میں نے ریپلائے نہیں کیا میں کوشش کروں گا کہ میسیجز جو آتے ہیں میں ان کو ریپلائے کروں اپنے وائس میسیجز جو ہیں وہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ میرے لیے بہت آسان ہے تین بجے کے بعد تین بجے سے پہلے کچھ اور معاملات ہیں وہ نمٹانے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو آپ یہ کیجئے کہ تین بجے کے بعد وائس میسیجز کوشش کر دیں کریں کہ چھوڑ دیں اور اگر کال کرنی ہے تو پھر آپ کوشش کریں گے ووٹس ایپ نمبر کے اوپر جو ہے وہ کال کریں کیونکہ ایٹ ٹائمز جو ہے وہ کئی دفعہ ایسی جگہوں سے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے سگنلز کا ایشو آ رہا ہوتا ہے یا میرے تو آپ یہ کیجئے کہ ووٹس ایپ پہ جو ہے وہ کال بلکل صحیح ہوتی ہے اب ووٹس ایپ پہ کیجئے اچھا ویورز میں آج کے جو سیگمنٹ آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں وہ جو قیمتی پتھر ہیں میرے بہن بھائی ویورز پوچھتے ہیں ہم کونسا پتھر پہنے ہیں ہمارے بھی کونسا پتھر اچھا ہے کیا کیا جائے اس پتھر کا کیا فائدہ ہے اس پتھر کا کیا فائدہ ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک سیریز جو ہے آپ لوگوں کے لیے پتھروں کے اوپر بھی جو ہے وہ کی جائے ان کی جو کوالٹیز ہیں جو ان کے نقصان ہیں جو فائدے ہیں زوڈی ایک سائنس کے لیے کون کون سے برجوں کے لیے کون کون سے پتھر جو ہیں وہ پہننے بہتر ہیں دیکھیں میں آپ کے ایک چیز بتاؤں ان میں شفاہ ضرور اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس سے تقدیر بدلنے میں ڈیریکٹ کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے کہ جی میں نے یہ پتھر پہن لیا اب میں اس کو رگڑوں گا اور جناب میری تقدیر جو ہے وہ چینج ہو جائے گی تقدیر ایسے نہیں ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہے ہر چیز کو تبدیل کرنے کا وہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ میڈیکیشن کے طور پر آپ پہن سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اس انگل سے پہنیں کہ جو باڈی کی انرجی ہے اس کے لیولز جب چینج ہوتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کوئی پتھر پہنتے ہیں وہ آپ کی سکن کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے پروپر پروٹوکول کے ساتھ چارج کرنے کے بعد اس کو اگر آپ پہنتے ہیں پروپر میٹل کے اندر پہنتے ہیں تو پھر وہ آپ کی باڈی انرجی کو اگر ڈاؤن ہے یا میٹل انرجی جو ہے اگر اس میں کوئی ایشو ہے آپ کے نرز میں کوئی ایشو ہے تو وہ پھر انرجیز کرے گا اس کو اور پھر چیزیں جو ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے آپ کے انگلز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے آپ کی صحت بہتر ہوگی تو پھر آپ بہتر فیصلے کریں یہ تو تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ان کے مطلب سپیشیالٹیز تو ہیں اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں بنائی تو میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ اکثر جو مجھے فون آتا ہے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو نیلم ہے اگر ہم وہ پہن لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم بادشاہ بن جائیں گے یا ہم عرب پتی بن جائیں گے اب دیکھیں نیلم اصل ملنا تو ایک اور بات ہے مل جاتا ہے مگر یہ ہے کہ اس کو ہر ایک کو نہیں پہننا مطلب خاص طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جن کا صرف آپ سمجھ لیجئے کہ سیٹن میں جس کے پرابلم ہے نا برث برث چارٹ ہم بناتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا سیٹن ڈسٹرپڈ ہے زہل اگر شنی اگر آپ کا ڈسٹرپڈ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ نیلم کو پہنٹے ہیں تو وہ کسی اینگل سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے مطلب میڈیکلی اس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ چیزوں کو بہتر کر کے بہتر ڈسیئنز جو ہے وہ اللہ آپ سے کروا سکتا ہے اچھا اس کو نا انگلیش میں سفائر کہا جاتا ہے سفائر کی بہت ساری قسمیں مگر یہ ہم بلو سفائر نیلم کی بات کر رہے ہیں یلو سفائر بھی ہے وائٹ سفائر بھی ہے بلو سفائر بھی ہے تو بہت ساری قسمیں ہیں اور اس کو نا یاکوت ارزق بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ارزق کا مدر بلو اور دیکھیں بڑا اچھا نیلے سرنگ کا یہ بڑا بڑا قیمتی پتھر ہے اور دنیا کی بڑے بڑے مذاہب جو ہیں ان کی کتب کے اندر اس کا بڑے 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 طریقوں سے ذکر آیا ہے اس کا مگر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس کو سمجھ دیں کہ اس کے اندر کوئی شاید جادوی خواست ہیں میں اپنے اپنی ریسرچ جو ہے وہ شیئر کرنا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس کی کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ میڈیکلی آپ کو زیادہ ایفیکٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ پوزیٹیولی جو ہے نا ڈسینز لینے کے اوپر انکلائن کر سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو پروپر طریقے سے پہنایا تو اچھا اس کی نا اس کی پانچ قسمیں پانچ چھے قسمیں ہوتی ہیں مگر پانچ جو ہے نا وہ مین ہوتی ہیں اچھا بارحال اب اس کی قسموں کے اوپر ہم جائیں گے تو پھر وہ ایک لمبی لمبی بات ہو جائے گی مگر یہ کہ پانچ قسم کا ہوتا ہے کسی کے پاس جائیں پوچھیں تو اس کو کہیں جی کون سا آپ دے رہے ہیں میں نام آپ کے سامنے لے دیتا ہوں ایک تو سبزین بولتے ہیں ایک کو آپ نے بولنا ہے سبزین مہانیل ایک ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بولتے ہیں ایک ہے پارشو ورت بولتے ہیں یہ ہندی کے نام ہے اور سنگرت ہے گرتو ہے یعنی یہ جو ہے نا یہ قسمیں ہیں اس کی تو یہ آپ جائیں تو مجھ سے پوچھیں جی which type of صفائر it is then they'll tell you اگر وہ صحیح لوگوں ہیں تو یہ پانچ جو ہیں یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ پانچ قسمیں ہیں اچھا اس کا نا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اصل میں دو نمبر بھی اس کو کر کے بیش دیتے ہیں کانچ کا جو ہے وہ نیلم بنا کے آپ کو بیش دیتے ہیں اور ایسی زبردست طریقے سے آپ کو سیل کریں گے کہ آپ کہیں گے جناب واقعی یہ تو نیلم ہے اچھا اس کا نا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک یہ ٹویزر ہوتا جس سے خواتین ہماری ٹویز کرتی ہیں تو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے بالکل ایسے پیور وائٹ پانی جانا سوید پینے والا جو پانی ہے اس کے اندر آپ اس طرح کریں کہ نیلم کو ڈبو دیں اچھا اور پھر وہ جو ٹویزر ہے اس کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا پانی کے اندر کر کے ٹویزر کو اس کو پکڑ لیں تو آپ کو نظر آئے گا پانی میں جو نیلم کا رنگ ہے نا وہ ایسے نظر آئے گا کہ جو کلر فل حصہ ہے اس کا بلو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ جو بھی کلر ہے اور جو بے رنگ ہے آپ کو وہ بھی پانی کے اندر کلیر نظر آئے گا جب باہر نکالیں گا تو سارا نیلا ہو وہ شیڈ لگ رہا ہے سارا مگر پانی میں جس میں آپ اس کو ڈپ کریں گے تو وہ آپ کو کلیر کر دے گا کہ یہ ایک نمبر نیلم ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں تو یہ ہے اچھا پھر جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہنتے ہیں آپ نے اس کو پہنا ہے کہ اگر آپ کو زہل سیٹن میں اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ نے اس کو پہنا اس میں بہت سارے ایپ بھی ہوتے ہیں نیلم کے اندر یعنی دو نمبر نیلم جو ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز سے بتاتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ پانی کے اندر اس کو ڈپ کر رہے ہیں ٹویزر کے ساتھ تو سارا نیلم اگر دو نمبر ہے جالی ہے تو وہ آپ کو بلو ہی نظر آئے گا اس کے رنگوں کے جو حصے ہیں وہ علیدہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے نمبر ٹو ہے نمبر ٹری ہے ٹین ہے جو بھی آپ سمجھ لیں تو ایک تو ایک طریقہ اور بھی ہے بہت سارا طریقے گائے گئے اگر آپ مجھے اپروف کریں گے میں اس کی سیریز کروں گا آپ کے ساتھ تو پھر اچھا جن لوگوں کا جن کی طبعہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں ایسی ڈک ہے یعنی آپ یہ دیکھیں جن لوگوں کا نظام حضم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا وہ نیلم نہ پہنے نہ پہنے صرف وہ پہنے کہ جن کو شنی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یا جن کو سیٹن جو ہے وہ غلط اینگل سے دیکھ رہا ہے پیدائشی ذائچے میں وقتی ذائچے میں یا جو ان کا پروپر ہوروسکوپ ہے اس کے اندر اگر زہل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک اینگل پہ نہیں ہے دوستوں آپ کے دوستوں کو آپ کی جو تاریخ پیدائش میں آپ کے دوست سے آ رہے ہیں ان کو اگر غلط اینگل سے دیکھ رہا ہے تو ٹھیک اچھا اگر آپ پیدائشی طور پر زہل ہیں تو پھر ٹھیک ہے اور زہل اگر اچھی پوزیشن میں ہے تو آپ نیلم پہن لیں پہن لیں تو ٹھیک رہتا ہے انشاءاللہ اور پھر وہی بات ہے کہ قسمت تقدیر اس نے تو چینج نہیں کرنی تقدیر چینج کرنے کے اوپر تو میرا پیارا رب قادر ہے اور دوسرا جو سوٹیبل ہے پہننے کے لیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں نا تخصیص میں نہیں کر سکتا کہ جناب یہ سٹار پہن لے اور یہ والے زوڈی ایک سین والے نہ پہن لیں میں نے عام طور پر چیز بتا دی مگر پھر بھی اگر آپ نے نیلم پہننا ہے تو ایک احتیاط یہ کیجئے گا اس میں ایکسٹرا انرجی جو ہے نا وہ سٹورڈ ہے تو وہ پہننا جب بھی کنسلٹیشن کے ساتھ آپ نے پہننا مجھ سے نہ کریں آپ بشک کنسلٹیشن بہت سارے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹیشن کر سکتے جس پہ آپ کی تسلی ہے تو آپ وہ پہنیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتری کی طرف آئیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے کام آئیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے میں ایک اور آپ سے جانے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں نیگیٹیو تھوٹس ہیں ٹھیک ہے ولگر بری بری سوچے ہیں اگر آپ پہن لیتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں آپ کی بہتری کی طرف آ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خانہ جو ہے آپ کا پیدائشی اس میں اگر آپ کا زہل خراب ہے سیٹن آپ کا خراب ہے تو تب یہ نیگیٹیوٹی مائنڈ میں ایول نیس اور یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اس میں اگر آپ نیلم پہنتے ہیں تو باڈی انرجیز جو ہیں آپ کی منٹل انرجیز جو ہیں وہ انرجیز ہوں گی اور پھر آپ جو ہیں وہ پوزیٹیوٹی کی طرف آئیں گے تو مجھے آپ اجازت دیں اس دعا کے ساتھ اجازت میں آپ سے لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے دین اور دنیا کے معاملات کو آپ کے پیارے رشتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کی طرف لے جائے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے فلک شیخ آفیشل اس کی ویڈیوز بھی اگر آپ پسند آ رہی ہیں جو کہ آ رہی ہیں آپ کو دیفنیٹلی تو آپ کینلی اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اور پھر ویڈیوز کو لائک کر دیں بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ